بھارت نے انگلینڈ سے میچ جان بوجھ کر ہارا تھا انگلینڈ میں ہونے والے ورلڈ کپ 2019 میں بھارت اور انگلینڈ کے مابین ہونے والے میچ کے بعد پاکستانی شائکین کی طرف سے یہ باتیں کی گئیں کہ بھارت نے اپنا رستہ صاف کرنے کے لیے جان بوجھ کر میچ ہارا ہے اور اس بات پر اب بینڈ سٹوکس نے مہر لگا دی ہے اپنی کتاب بینڈ سٹوکس آن فائر میں انہوں نے بہت سے انکشفات کیے ہیں اور لکھا ہے کہ بھارت انگلینڈ کے حلاف میچ جیتنا ہی نہیں چاہتا تھا دونی کے کھیلنے کے انداز سے بہت حیرانی ہوئی کہ جہاں چھکوں اور چوکوں کی ضرورت تھی وہاں دونی اور کدار یادب نے سنگلز پر ہی استفادہ کیا اس کے ساتھ ساتھ اوپنر روحید شرما اور سٹار بیٹسمن ویرات کوہلی کے کھیل کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا روحید شرما نے اس میچ میں سینجری سکول کی تھی جبکہ ویرات کوہلی نے سار سے زائد رنز بنائے تھے بینڈ سٹوکس نے کہا کہ جب دونی کریز پر بیٹنگ کرنے آئے تو گیارہ آورز میں ایک سو بارہ رنز درکار تھے لیکن چھکے اور چوکے لگانے کی بجائے دونی نے سنگلز اور ڈبلز لینا ہی پسند کیا آگے جا کر مزید لکھا کہ میچ میں جب بارہ گیندر رہ گئی تھی تب بھی بھارت میچ جیت سکتا تھا لیکن دونی اور کدار یاتف کے کھیلنے کے انداز نے بہت حیران کیا بھارت کو اس میچ میں 31 رن سے شکست ہوئی تھی بھارتی سازشوں کا بانڈا پھورتے ہوئے بینڈ سٹوکس نے مزید لکھا کہ پاکستان ورلڈ کپ 2019 میں مشکل ترین حریف بن کر سامنے آیا تھا اور جس طرح پاکستان نے ورلڈ کپ میں واپسی کی تھی اس پر پاکستان کا حق تھا کہ سرفراز 11 ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیل تھی بینڈ سٹوکس کے ان انکشافات نے بھارتی سازشوں کو آیاں کر دیا ہے آپ کی اس پر کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیے